سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی بھی ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم پولنگ اسٹیشن کے لیے اندر موبائل فون لانے پر پابندی آئے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سیمی ایس دی اور نون لیگ کی سائرہ افزل تارڑا ہم نے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تمام اراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بولا لیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درارے پر نہ شروع ہو گئیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں دھاندی زدہ حکومت کو عوام میں اب تک قبول نہیں کیا یہ سرور کو کٹرول کریں یا سرور میں کٹرول کریں آپ کے چیف نشٹر کو یہ اس نے نمات چلنے دی آڈیو لیگ سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمی دوستانہ تعلقات کا اقرار چہدری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف میں نہیں ہم ایک پیس پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں عثمان بوزدار بولے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں عرقین ایسنبلی سے ملاقات میں دفتگو متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر ملین مارچ مال روڈ پر این سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالیگ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اول کیمپس بی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات زلی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف اتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزاد وقاس بٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درج ستانہ سیول لائن پولس نے شہزاد وقاس بٹ اور دیگر تاجروں کو گرکتار کر لیا چاہمیرہ میں دو زندگی آتائیت کی بھیر چڑھ گئیں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے خاتون اور نومولود جانبھاگ ڈاکٹر نے امیو ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا تھا لوہہکین کا خاتون اور نومولود کی حلاقت پر شدید احتجاز تانہ مصری شاہ میں ڈاکٹر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائے پیچھے سے بائیک والے آئے ہیں دو بانٹو فائی پر انہوں نے آگر روکا آگے تو انہوں نے شہرہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کے لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پر آیا اس نے آگر فیرنگ کیا اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنگے آگر لگا ہے شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھلے کھلے وہ بیگ اٹھایا ہے بیگ اٹھایا گا تو وہ شارع کی طرف چلے گئے ہیں سی سی پی آفیس کے سامنے دن دہاڑے ڈکیٹی کی بڑی وارداد موٹ سائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجز سے ڈیڑھ کروڑ روپے لوگ کر اننچو گولیوں کی تر تڑا ہٹ کے ساتھ گاڑی رکوائی کیش چھین کر فرار ہو گئے وارداد منی چینجز زیشتان اور زنیر کے ساتھ ہوئے پولیس سربراہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چکر تھانہ سیول لائن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بر میں قتل ڈکیٹی کی واردادوں میں ہوش ربا اضافہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈکیٹی مضامت پر قتل چوراسی تھانوں کی حدود میں دو ہزار نو سو چوہتر واردادیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا روہ سال ساتھ سو سولہ قیمتی موبائل فون چین لیے گئے بہنوں کو جائداد سے حصہ مانگنے پر موت کی نیم سلا دیا گیا شادباغ میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی سنگ دل بیٹوں کی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زخمی اسپتال میں زیرے علاج مقتولہ کے شوہر اسور کو بھی بیس روز قابل جائداد کے تنازے پر قتل کر دیا گیا پولیس کی مدعیت میں ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمر اور سجاول کے خلاف مقدمہ در پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کا اہم کردار کیسر امین بٹ گرفتار چیرمن پیراغون کو نیب کی ٹیم نے سندھ کے گاؤں سے پکڑا پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کے حقیقی مالک باثر سیاستدان ہیں باثر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنے شیئرز میں اضافہ کیا قومی اتصاب دیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیب میں آخری پیشی پر ہو شروع با انکشافات کیسر امین وعدہ ماف گواہ بننے پر بھی تیار تھے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیا جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا خاجہ سادھ رفیق پیراغون کیس میں دونوں بھائیوں کی زمانت قبل از گرفتاری میں چھبیس نومبر تک کی توسیر پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس ایک اور کردار کی تلاش کیسر امین بٹ کی گرفتاری کے بعد نیب کو ندیم زیا کی تلاش ندیم زیا پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیف اگزیکٹیو افسر ہیں ندیم زیا ایک دفعہ نیب میں پیش ہو کر غائب ہو گئے پی پی ایک سو اٹسر زمنی الیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اصد خوکر کے ایک آگزات نامزدگی منظور نون لیگ کے امیدوار آنا خالد قادری کے ایک آگزات بھی منظور ہلکے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں گے شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اصد خوکر کی گفتگو جی تو مجھے یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہلکے کا وزرڈ کیا ہے اور جس کو نون لیگ کا گھڑ کہا جا رہا تھا وہ ہلکہ اتنا پسماندہ ہے نہ ڈیویلیمنٹ ہے نہ سیوری سسٹم ہے نہ ساپ پانی ہے تو لوگ اتنے بدزن ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف بڑے بھاری مارجن سے کام جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ذمہ داری محکمہ داخلہ کے سپورد اڈیسنل چیف سیکرٹری فضیل اسغر کی زیر صدارہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطاللک اجلاس محکمانہ امور سے مطاللک افسران سے بریفنگ کرپٹ مافیا کو پکڑنے والوں پر بھی کرپشن کا شک محکمہ انٹی کرپشن نے اپنے عملے کی نگرانی کے لیے ویجی لینسل قائم کر دیا اہم کیسز کے تحقیقاتی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا دو ہزار چالیس میں شہر لاہور کیسا ہوگا ال ڈی اے نے کمر کس لی ماسٹر پلین کی تیاری میں ال ڈی اے کا ماہرین سے مشاورت کرنے کا فیصلہ ماہرین کو مشاورت کے لیے ال ڈی اے نے بیس نومبر کو مدعو کر لیا شاہین ائرلائن کے ملازمین تنخواہوں کی آدم آدائیگی پر سراپا احتجاج پائلر سیر ہوسٹرس اور کیابن کریو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیف جیسٹس سو موٹو ایکشن لیں تنخواہی نہ ملنے سے گھر کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں کیپٹن نومان سمیت دیگر افسران کی پریس کانفرنس ڈریسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے احکامات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تھا حال اپلوڈ نہ کیا جا سکا محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا سردی سے سوئی گیس کے سسٹم کو ٹھنڈ لگ گئی کہیں پریشر کی کمی تو کہیں بلکل ہی غائب گرین ٹاؤن کے مکینوں کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کے نعرے باثر بجلی چور مافیا لیسکو افسران پر بھاری بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائی کرنے والے آپریشن افسران کو کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں کارروائی کرنے والے لیسکو افسران کے تبادلوں کا امکان تبدیلی سرکار میں بھی سفارشی کلچر تبدیل نہ ہو سکا تکارر و تبادلے کے لئے پنجاب میں سفارشی کلچر مضبوط روایت بن گیا میکمہ سروسیز کے سترہ گریٹ کے افسران کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا انکشاف سفارشی افسران کے خلاف حکومت کا سخت کارروائی کا فیصلہ اور کرپشن معاشرے کا ناسور قرار نیپ کے زیر احتمام الہمراہ آرٹس کانسل میں کرپشن کے انوان سے شائری کا مقابلہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طالبہ کی بھرپور شرکت صوبائی وزیر میان اسلام اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے کرپشن کے خاتمی کا عظم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک طرف کی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو موسیقی